چلے سر کیسے خوش ہیں مزے میں ہیں زندگی گلزار ہے یا بیزار ہے گلزار ہے چلے جی گوڑے چلے سر اپتدا کرتے ہیں اب طلق جو ہم نے پڑھ لیا تھا سر ایک دفعہ اس کو کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں آج کی کلاس میں انشاءاللہ پاس پیپرز پھر بھی آئیں گے اور بھی چیزیں ہیں تھوڑی سی شرارتیں سٹیڈی ٹیکس کییں وہ بھی کریں گے صحیح ہے سر تو کوئکلی اپتدا کر رہا ہوں میرا بچہ سر کیا ہے اپتدا کر رہا ہوں کوئکلی سب سے بہتے میں ریوائز کروا رہا ہوں جو اپتدک ہم پڑھ چکے تھے اس کو اور پھر ہم بڑھ جائیں گے انشاءاللہ آگے سر اب تک ہم نے کیا پڑھا تھا اب تک ہم نے پڑھا تھا کہ سر ہمارے پاس جو ہے ای پی ایس ای پی ایس سکوپ سب سے والے سکوپ سر اسکوپ کیا ہر کمپنی کے پر اپلائی ہوتا ہے نہیں ہم نے کہا لسٹڈ کمپنی اور کمپنیز اب آؤٹ ٹو بی لسٹ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے سر پہ ہم آگے بڑھے تھے ہم نے کہا سر ای پی ایس میں دو چیزیں نیومیریٹر اور ڈینومیریٹر ای پی ایس پر شیر دیماغ کہتا ہے پروفٹ کو ڈیوائیڈ کر دو نمبر آف شیر سے پتہ چل جائے گا ایک شیر پہ کتنا کم آیا آئیے اس نے بھی کہا کہ بھائیہ بلکل ٹھیک ہے لیکن بس اس میں دو چلا کی شرارتیں ہوں گی وہ پہلی شرارت ہوگی نیومیریٹر کے اندر دو شرارتیں ہوں گی پہلی شرارت ہوگی پروفٹ ا ایٹریبیوٹیبل ٹو این سی آئی کس کیس میں آئے گا ہم نے کہا سر پروفٹ ایٹریبیوٹیبل ٹو این سی آئی آئے گا صرف اور صرف کنسولیڈیشن میں اور پھر ہم آگے بڑھے اور ہم نے کہا سر دوسری شرارت کیا تھی دوسری شرارت کیا تھی ہم نے کہا سر دوسری شرارت تھی ہمارے پاس چلی بتاؤ یار لکھو تمہارا لکھنا ہمارا پڑھنا اسی طریقے سے کلاس کا آگے بھڑھنا بلکل ٹھیک سر ہم نے کہا پریفرنس ڈیویڈن ہم نے کہا پریفرنس شیئرز دو طرح کی ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ہم نے کہا ریڈیمیبل اور ریڈیمیبل بائی ڈیفالٹ ہمیں شاید ریڈیمیبل ریڈیمیبل کا ڈیویڈن وہی منس ہوتا ہے ریڈیمیبل پریفرنس سے پہلے منس ہو چکا ہوتا ہے ریڈیمیبل بہتا ہم منس کرتے ہیں کیونکہ وہ آرڈینری شیئر ہولڈرز کو نہیں ملے نہ سر پھر ہم نے کہا ریڈی کو پہ دو طرح کی ہوتے ہیں سر جو سر قیمیلیٰیم ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں ہم نے کہا سر جو سر قیمیلیٹیوم ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے کہا کہ چاہے ڈکلیئر ہو نہ ہو سیلری کی طرح ہوتے ہیں ہم نے کہا ان کے اوپر ڈیویڈنڈ ہمیشہ ملے گا اگر اس سال کیش پلو کے مسائل کی وجہ سے نہیں مل سکا تو ہم نے کہا اگلے سال ضرور ملے گا اور ہم نے کہا سر جو نون قیملیٹیو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا سر جو نون قیملیٹیو جی چاہتے ہیں؟ اگر ملے گا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا ایپی ایس امپلیکیشن کیا ہے قیملیٹیو میں تمہیں ہمیشہ مانس کرنا ہے جیسے کل ہم نے دیکھا ہوم ڈائنمکس والے سوال میں اور سر نون کمیلیٹیو میں ای پیس امپلیگیشن کیا ہے کہ تمہیں مائنس کرنا ہے کب جب لکھا ہو ڈیکلیئر کیا اگر یہ نہیں لکھا کہ ڈیکلیئر کیا ہے تو تم مائنس بھی نہیں کرو گے سر پھر ہم اور آگے بڑھے مزید آگے بڑھے شدید آگے بڑھے مزید آگے بڑھتے ہوئے شدید آگے بڑھتے ہوئے سران شیئرز ہے وہی اگزیمپل تم اور تمہارا دوست تم نے پورے بڑھا مہینے کام کیا دوست چھ مہینے بعد آیا تو اس کا حصہ چھ مہینے کے پروفٹ پہ ہے تو ایک شیئر پورے بڑھا مہینے اور ایک شیئر جو ہے چھ مہینے کے بعد آیا تو ہم نے کہا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو چھ مہینے کے بعد آئے اس کو ہمیں آدھا کنسیدر کرنا پڑے گا یہ شرارت تھی شیئر دیورنگ دائیر بونس شیئرز پری فوکٹ میں مفتے کے شیئرز تو ملے ای پی ایس کی وارٹ لگا رہے ہیں تو آئی اس نے کہا وارٹ لگنے نہیں دیں گے پچھلے سالوں میں بھی جا کر کیا کر لو ایڈجسٹ کر لو سر پھر میں اور آگے بڑھا مزید آگے بڑھا تے شدید آگے بڑھا مزید آگے بڑھتے ہوئے تے شدید آگے بڑھتے ہوئے میں نے کیا پڑھا مزید آگے بڑھتے ہوئے میں نے پڑھا کہ سر رائٹ ایشو رائٹ ایشو کیا ہوتا ہے جو آگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہوتے ان کو ہم نئے شیئرز اپنے ایشو کرتے ہیں رائٹ ایشو اگزیمنر نے کہا کہ رائٹ ایشو کے اندر بھی بھائیہ ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بونس فیکٹر بونس ایلیمنٹ کیا مطلب سر رائٹ ایشو میں کیا ہوتا ہے پچاس روپے کی چیز اگر تمہیں مل رہی ہے چالیس روپے میں صحیح ہے کمپنیا اپنے ایگزنگ شیئروں کہہ رہی ہے کہ مارکٹ ویلیو ایک شیئر کی پچاس تھی ہم تمہیں چالیس میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں سستے میں دے رہے ہیں تو یہ جو سستہ پن ہے اس کو آئیے اس نے کہا یہ ہے بونس فیکٹر اس کو نکالنے کا طریقہ بتائے اس کا ایک فارمولا بتائے فارمولا کیا بتائے اس نے کہا مارکٹ ویلیو تو ہم نے کہا مارکٹ ویلیو سے ملٹیپلائے کرتے تھے جو رائے ڈیشو میں مل رہے تھے ان کو رائے ڈیشو کی پرائس سے ملٹیپلائے کرتے تھے مارکٹ ویلیو سے ملٹیپلائے کرتے تھے صحیح ہے سر یہ ہم نے سر پڑھ دی تھی اس کی تیسری شرارت اور ہم نے اس کے اوپر سوالات بھی کیے تھے ہم نے یہ بھی پڑھاتا دو ڈیٹس ہوتی ہیں آناؤنسمنٹ ڈیٹ اور دوسری ہوتی ہے آلوٹمنٹ ڈیٹ جس کو انٹیٹلمنٹ ڈیٹ سیٹلمنٹ ڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے کہا آناؤنسمنٹ ڈیٹ رائے ڈیشو میں تو بیکار ہے انٹیٹلمنٹ ڈیٹ کوئی کنسیڈر کرنا ہے بونس کے کیس میں آناؤنسمنٹ ڈیٹ تب کنسیڈر ہوگی جب بونس کو اپروول شیئر ہولڈر کی نہیں چاہیے ہوگی اگر اپروول چاہیے شیئر ہولڈر کی تب ہم نے کہا وہ بھی ڈیلیوینٹ نہیں ہے کیا ہم یہاں تک کلین ہیں تو بھائی لکھو گے سی سی چلے جی سب نے لکھا ہے سی سی گوڑ ماشاءاللہ چلے سر ہمیں مزید آگے بڑھنا اور شدید آگے بڑھنا ہوں مزید آگے بڑھتے ہوئے اور شدید آگے بڑھتے ہوئے ہم سر جو اگلے سوالات کریں گے نا وہی بات گلتی سے نہیں ڈرنا سر موڈیولی میں اب یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا دو ہزار دس سے پہلے مطلب اب نارمل بیسک ای پی ایس ٹیسٹ نہیں ہوتا ڈائیلیوڈڈ سر پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن سر دو ہزار دس سے پہلے حالات ایسے نہیں تھے سر کیا مطلب دو ہزار دس سے پہلے یہ کبھی کبھال ٹیسٹ ہو جاتا تھا دو ہزار دس سے پہلے پہلے کبھی کبھال ٹیسٹ ہو جاتا تھا تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سر بیسک ای پی ایس اگزیمنر بس بچوں کے جذبات سے کھلتا تھا اور تمہارے جذبات سے اگزیمنر نے آج تک تھوڑی کھیل رہا ہے ہے نا سر تو آپ کو بتائے ہم نے کہا ہم آئیں گے اور سر ہم آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کے سامنے میں ہینڈ آؤٹ شیئر کروں گا میرا بچہ ایک منہ مجھے دیں سیکنڈ ہینڈ آؤٹ کا پرنٹ بھی اگر کوئی چاہے تو کینے سے لے سکتے ہیں باقی گروپ میں میں نے ڈال دیا ہے سیکنڈ ہینڈ آؤٹ مل جائے گا تائر کے پاس سے آن جا کے لیا سیکنڈ آؤٹ تائر کے پاس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تجھے کیا حضر ہوتے ہیں چلیں سر کوئی اور آ جائے گا نا پھر اس کو دینا ہے ٹھیک ہے سر تو ہم نے کہا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنا ہوں میرا بچہ گوڑ سے سننا ہے آپ نے دیکھنا ہے اور اب آپ کے سامنے جو سوال آئے گا وہ سوال وہی بات سر میرا ایک ہی چیزے تمہارا دماغ چلانا کس طریقے سے تم پاسنگ مارک چھوٹھا اور اٹھا کر جو ہے اپنے آپ کو سیکیور کرو چلیں سر اگلا سوال آ رہا ہے کوئیشن نمبر 23 ہینڈ آؤٹ پیچ نمبر 11 کوئیشن نمبر 23 سر کوئیشن نمبر 23 موڈیو لی کا سوال یہ گالباً دوہزار دو یا تین کا سوال ہے دوہزار دو یا تین کا سوال ہے بڑا ہم نے کہا سر شروع تو اسی سے کریں گے تو ہم نے کہا اس کو کسی زمانے میں ایف ای آر ٹو کی کوئیشن بینک میں ڈالا گیا اور اپ ڈیٹ کر دیا گیا ڈیٹس وغیرہ کو سوال پڑھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ آؤ پروفیٹ اور لاز فور دا سال انڈ رکتے دیسمبر سولہ ریلیٹس ٹو کیچٹ لیمیٹیڈ پروفیٹ بیفور ٹیکس دیا ہوئے ون ٹو ون نائن ڈبل زیرو ٹیکسیشن تا فیفٹی ٹو نائن ہنڈڈ پھر اس نے کا ٹرانسفر ٹو جرنل ریزار ٹرانسفر ٹو جرنل ریزارف تھا فائف سیون فائف زیرو ڈیویڈنس دیئے ہوئے تھے پریفرنس شیئرز کے اوپر آرڈنری شیئرز کے اوپر ریٹینڈ پروفیٹ تھا فائف نائن ایٹ ڈبل زیرو اچھا ایک ہی ابھی دکھ چلیں چلیں فیفٹی نائن ایٹ ڈبل زیرو تو ہم نے کہا پھر یہ کہہ رہا ہے ایک جنوری سولہ کو ایشور شیئر کیپیٹل آف کیشت شیئرز آف روپیز وان ایچ ریکوائیڈ آپ کے سامنے سر ریکوائیڈمنٹ جلدی سے آپ لوگ جو ہے سوال پڑھیں اور وہی بات سر ٹائم باؤنڈ یاد ہے پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا ہم نے سر پہلی کلاس میں پڑھا تھا کہ ایگزیمنر نے کہا ایک ریزنیبل ٹائم جب تم ایک سوال پر نکل لگا دو تو اس کے بعد آگے بڑھ جاؤ سر خود سے کرنا ہے گلتی سے نہیں ڈڑنا ہے نہ پہلی اور نہ ہی آخری ہوگی سارے ایک ساتھ ملیں گے اگلے ہینڈ آؤٹ سے انشاءاللہ آپ کو ٹاپک کا ایک ہینڈ آؤٹ ملے گا میرا بچھا ٹاپک کا ایک ہینڈ آؤٹ ملے گا یہ میں کر سکتا ہوں کہ دو تین ٹاپک کے ہینڈ آؤٹ ایک ساتھ رجلوں اگلے ٹاپک سے ساہیے کوئیشن نمبر ٹوئنٹی تھری کرنے بھائی سوال نمبر تئیس گلتی سے نہیں ڈڑنا سر خود سے کریں سب خود سے کریں ایزی ہے کوئیشن نمبر بچھا دو مجھٹ ہو چکے ہیں بھائی ٹائم باؤنڈ ہو کے سر ٹائم باؤنڈ ہو کے کریں گے تو گلتیاں پتا چلیں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا پھر اگزیمنر کے کیا جذبات تھے بچے نے اس میں کیا گلتی کی ہوگی ایکسپیکٹڈ اوہو لگتا ہے ایک آنسر آ گیا اچھا یہ نہیں سر یہ کہہ رہا ہے سر انلارج کر دیں لے بھائی کافی ہے موسیقی 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 دون ان دستید یا اندید دستید موسیقی 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 چار منٹ ہیں چائی بھی ہو تو لے جائے شفک سر خوش سے کرنا ہے چار منٹ ہیں سوال خوش سے کریں میرا بچہ گلتی سے نہ رہے کون سی زندگی میں آپ نے پہلی گلتی کی ہے آئی کسی کی EPS آئی موسیقی 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 ایک منت کیول ایک منٹ آگے بھائی آگے ایک آنسر آگیا 2.06 ایک آنسر آگیا ہے سر کیا یہ آنسر صحیح ہے سر یہ تو وقت ہی بتائے گا ہے نا سر بلکل ایسا ہی ہے چلیں سر سمیر سمیر لگتا ہے سوال کو سمجھ گیا چلیں بھائی سمیں سماپت اگزیمنر نہیں کہتا آنسر دیکھنا کامنٹ میں پڑھا تھا پہلی کلاس میں کیا کہتا ہے اگزیمنر بچوں کو چاہیے ایک ریزنے بل ٹائم لگا دیں ایک سوال پر پھر آگے بڑھ جائیں تو بھائی آہ بچوں یہ کرو نا آپ نے ایک ٹائم لگا دیا آپ مجھے بتا دو کیا ای پی ایس کیا ای پی ایس آئی چلو ایک منٹ آڑ لو میں جب تک بورٹ پہ جب آپ لائنے شائنے مار لوں چلیں سر تو ہی بتا سکتا ہے ای پی ایس سر بچہ تو یہاں پہ پریشان ہی ہو گیا 1.09 یہ وہ چلیں سر سوال پڑھنا ہے اب ہم ساتھ ایک دفعہ پھر سے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاؤس فور دا سال اینڈڈ 31 دسمبر سولہ ریلیٹس ٹو ریلیٹس ٹو وات ریلیٹس ٹو وات پرافیٹ بیفول ٹیکس تھا ایک لاکھ اکیس ہزار نو سو ٹیکسیشن مائنس کیا ففٹی ٹو نائن ہنڈڈ ٹرانسفر ٹو جرنل ریزرڈ کتنا تھا فائیف سیوین ڈیویڈین تھا پریفرین شیئرز وان تری ایٹ زیرو آرڈینری شیئرز 2070 ریٹین پرافیٹ نائنٹی ٹو اور ٹوٹل فیگر تھی ہونے ایک جنوری سولہ ایشوڈ شیئر کیپٹل آف کیچٹ لیمیٹڈ واس تئیس ہزار سکس پرسن پریفرین شیئرز آف روپیز وان ایچ اینڈ بیس ہزار سات سو آرڈینری شیئرز آف روپیز وان ایچ سر سب سے پہلا سوال سب سے پہلا معصوم آنا سوال سر پریفرین شیئرز ریڈیمی بلیں کیسے پتا ریڈیمی بلیں ریڈیمی بلیں کوشن نمبر ٹوئنڈی تھری سر ڈیڈیمی بل ہم نے کہا یہ ڈیڈیمی بل کیسے پتا سر اس لیے ہمیں پتا کیونکہ ایگزیمینر بھائیہ نے مطلب جس نے سوال بنایا یہ موڈی لی کا سوال ہے اس نے اس کو مائنس کیا ہوئے پروفٹ کے بعد ٹرانسفر ٹو جنرل ڈیزرو کے بعد تو ڈیویڈنڈ ریٹین رنننگ سے مائنس ہو رہا ہے اس کے بعد ریٹین پروفٹ پہ جا رہا ہے اگر گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ وہ ڈیفولٹ والی کانی نہیں ہے میرا چندہ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے پریزنٹیشن دیکھو تو وہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ میں سے ٹرانسفر ٹو جنرل ڈیزرو اور ڈیویڈنڈ اور پریفرینس دونوں مائنس کر رہا ہے پہلی چیز تئیس ہزار چھے پرسنٹ ایک روپے والے تھے اب سر اگزیمنر اتنا شرارتی ہے نا اس نے ایک ورڈ ہٹا دیا ایچ اور آپ سب بن گئے ریچ مدب دماغ سے بلکل پاگل نا سر کیوں سر ارے بھائیہ اس نے ایچ کا ورڈ ہٹایا یہ تین الگ الگ کیس تھے ایک کیس نہیں تھا گوڑ سے پڑھیں کیلکیولیٹ دا بیسک اینڈ ڈائیلیوٹیڈ ارننگز پر شیئر فور دا سال اینڈ ایڈ اکتیس دسمبر دوہزار سولہ انڈر وقت ہے نا ایچ آب دا فولوونگ تو تم دلستے ہیں انڈر دی فولوونگ اس نے ایچ کا ورڈ ہٹا دیا انڈر دی فولوونگ پہلے میں کہہ رہا ہے نو چینج ان اشیوٹ شیئر کیپٹل دوسرے میں کہہ رہا ہے کمپنی میڈا بونس شیئر تو بھائی جب پہلے میں نو چینج جو اور پھر دوسرے میں بونس شیئر کیسے ہیں تو آپ وہ تمام حضرات جنہوں نے سر اس کو ایک ہی کیس سمجھ کے کر دیا اور جن کی ایک ہی ای پی ایس آ رہی تھی ان کو کتنے توپوں کے سلامی بائیس ایک کے سائے کے پی طرف سے ایک میری طرف سے تو ہم نے کہا کہ سر یہ تینوں الگ الگ کیس ہیں پہلے کیس میں آپ نے کوئی شیئر کیپٹل میں چینج نہیں ہے دوسرے میں بونس ہے اور تیسرے میں کیا ہے رائٹ ہے تو ایک آدمی تھا ہمارے درمیان اس آدمی کا نام تھا سمیر سمیر نے سر آنسر دیا کیس ون ٹو تھری تو سر سمیر کو تالیا باگی صاحب کو آپ سمجھ جائیں کیا ہے نا سر سر سمیر ہم نے کہا ہا سر یہ تین الگ الگ کیس تھے تین الگ الگ کیس تھے سئیے سر تو ہم نے کہا کہ سر آئیں اب ہم نے کہا سر تین الگ الگ کیس تھے لیکن پاسنگ مارکس اپروچ بار بار کہہ رہا ہوں سر ایف ایف آڈ میں پاسنگ مارکس اپروچ بہت ضروری ہے ہر پیپر میں لیکن ایف ایف آڈ میں زیادہ کیونکہ سر اس کا سلیبس بہت بڑھائیں صحیح ہے سر تو کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو بھی ٹاپک ہیں سب میں آپ کو پاسنگ مارکس نکالنے آتے ہوں اب سر سنیے گا سر تینوں کے اندر نیومیریٹر سیم ہوگا ہاں یا نہیں جلدی بتاؤ تینوں کے اندر نیومیریٹر سیم ہوگا چاہے کیس ون ہو جس میں کوئی شیر کر پہ دوسرا بونس اور تیسرا رائٹ تینوں کے اندر نیومیریٹر تو سیم ہوگا نا بھائی یا سر بلکل ایسا ہی ہے تو سر تینوں کے اندر اگر نیومیریٹر سیم ہوگا تو میں اس کے تو پاسنگ مارکس پکے کروں نیومیڈیٹر کیا ہے سر ہم نے کہا سر نیومیڈیٹر پروفیٹ ایٹری بیوٹیبل ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرز آپ کو پتا ہے کہ سر مجھے تین چیزیں چاہیے پہلی چیز کیا ہے دو چیزیں افیکٹیوٹی تیسری تو خود نگلتے ہیں پہلی چیز پروفیٹ ایٹری بیوٹیبل نکالنا ہے دوسری کیا نکالنا ہے سر ہم نے کہا سر جب میں پہلی چیز پہ آیا پروفیٹ ایٹری بیوٹیبل کے اوپر تو میں نے کیا کہا سر میں نے کہا سوال کے حساب سے پروفیٹ آفٹر ٹیکس کتنا گیون ہے بھائی پروفیٹ آفٹر ٹیکس سوال کے لحاظ سے کتنا گیون ہے سکسٹی نائن تھاؤزن سکسٹی نائن تھاؤزن سوال کے لحاظ سے گیون ہے ٹھیک ہے جی ہم نے کہا سکسٹی نائن تھاؤزن سر اس میں سے کیا مائنس کروں گا پریفرنس ڈیویڈینڈ کتنا بھائی پریفرنس ڈیویڈینڈ بھی سوال میں گیوین ہے کتنا گیوین ہے ہم نے کہا پریفرنس ڈیویڈینڈ ہے سوال کے اندر 1380 سر نہیں گیوین ہوتا تو میں کیا کرتا 23000 نیچے دیا ہوئے شیئر سے ملٹیپلائے ہوئے 6% تو ہم نے کہا 1380 کا لیکن گیوین ہے تو سر پروفٹ ایٹریبیوٹیبل کتنا آ گیا 1380 ڈیویڈینڈ ہے گھوڑ سے دیکھ ہم نے کہا 1380 ڈیویڈینڈ پریفرنس شیئر اس کا ڈیویڈینڈ کتنا ہے 1380 ہم نے سر مائنس کیا کتنا آ گیا 67 سر اب بڑے گھوڑ سے سنیے گا نیومیریٹر تینوں میں ایک بچے نے کہا سر ہم اس کو ایڈ کریں گے کیوں چندہ کیوں کریں گے ہم نے پہلا سوال کیا تھا پہلی کلاس میں اس میں نے لرننگ آٹکم لکھایا تھا آرڈنری ڈیویڈینڈ کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہوتا ایپی ایس پہ لرننگ آٹکم پیپر میں کام آ رہا ہے سیئے سر لرننگ آٹکمز آر امپورٹنٹ آخری دن ریوائز کرنے ہیں 67 سیون سکس ٹو زیرو ہم نے کہہ دیا کہ سر یہ آگیا نیومیریٹر اب ہم نے کہا یہاں تک تو کوئی مسئلہ ہی اور یہ تینوں میں اب اگر تُو نے غلط بھی کر دیا سوال دیکھیں سر یہاں تک کہ تیرے مارکس پکے ہیں صحیح ہے سر کوئی کیس غلط بھی کر اس میں تُو نے کہا یہ مارکس تو پکے ہیں اب آتے ہیں سر کیس ون میں کیس ون میں اس نے کہا نو چینج ان نو چینج ان اشور شیئر کیپٹل تو ہم نے کہا سر اس میں تو زندگی گلزار ہے ای پی ایس کے لئے مجھے دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پروفٹ ایٹریبیوٹیبل اور آپ کو ویڈیڈ ایوریج شیئرز تو سر پروفٹ ایٹریبیوٹیبل کتنا تھا میرا بچہ سکس سیون سکس ٹو زیرو سوال کے لئے ویڈیڈ ایوریج شیئرز کتنے تھے آرڈنری شیئرز آرڈنری شیئرز ای پی ایس آرڈنری پہ نکلتی ہے کتنے تھے بھائی بیس ہزار سات سو ہے نا سر تو ہم نے کہا بیس ہزار سات سو ای پی ایس کتنی آگئی جس دیوارڈ بائی دیس تھری پوائنٹ ٹو سیون ٹو سیون کر لی دیں تھری پوائنٹ ٹو سیون ہم نے کہا کیس ایک ہی آگئی تھری پوائنٹ ٹو سیون آرڈ وی کلیر سر جرنل ڈیزرز کو کیوں ہم نے اگنوڑ کیا دیکھ جرنل ہمیں صرف میں نے کیا کہا تھا نیومیڈیٹر میں دو شرارتیں جرنل ڈیزرز بھی اور آرڈنری شیئر ہولڈرز کا یہ نا سر اگر وہ ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے تو ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرڈنری شیئر ہولڈرز کو جو کچھ مل رہا ہے ہمیں وہ لینا ہے ہم نے کہا اب چاہے وہ ریٹین ڈرننگز میں جا رہا ہو کسی بھی نام سے چاہے نارمل ریٹین ڈرننگ چاہے جرنل ڈیزرز ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہم نے کہا نیومیڈیٹر میں سے صرف دو چیزیں مائنس ہوں گی ایٹریبیٹیبل ٹو این سی آئی اور پریفرینس باقی سب کچھ آرڈنری شیئر ہولڈرز کا ہے وہ تمام چیزوں کے پر ای پیس نکلے گی چلیں سر آگے بڑھتے ہیں سر آگے بڑھتے ہوئے ہم کیا کریں گے آگے بڑھتے ہوئے ہم آئیں گے کیس ٹو پہ کمپنی میٹ آپ بونس ایشو آف ون آرڈنری شیئر فور شیئر چار پر کتنے شیئر ملیں گے ایک ملے گا ہر چار جو ہے چار پر ایک شیئر ملے گا تو ہم نے کہا ہے سر کیس ٹو بونس ایشو ہے نا سر آپ نے کہا سر اس میں بھی پروفٹ ایٹریبیوٹیبل تو سیم رہا کتنا رہا سکس سیوین ویٹی ڈی ایڈی شیئر کے لیے آپ نے کہا سر میں کروں گا ورکنگ یہاں پر آ جائے گی ای پی ایس تو آپ نے کہا سر ورکنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے کہا مجھے نکالنا ہے بونس سر بونس فیکٹر یا بونس فریکشن تو ہم نے کہا بونس فریکشن کتنا کیا کہتا ہے نمبر آف شیئرز آفٹر ایشو آفٹر ایشو اور نمبر آف شیئرز بیفور ہے نا بونس سے پہلے کتنے تھے بونس کے بعد کتنے ہیں تو سر بونس سے پہلے کتنے تھے ہم نے کہا بونس سے پہلے تھے two zero seven zero وہ کہہ رہا ہے چار پہ ایک ہے نا جس کے پاس پہلے چار تھے اس کے پاس اب کتنے ہو جائیں گے five upon four سمپل ہے سر بونس فریکشن آ گیا اس کی آپ نے یہاں پڑ کر لی ورکنگ سہی ہے سر کیا ورکنگ کی آپ نے کہا ڈیٹ نمبر آف شیئرز پیریاد اور سر کیا لیں گے بونس فریکشن اور ویٹی ڈیوری شیئرز وہی بات بار بار ہر کلاس میں ریپیٹ کرتا ہوں ڈیٹ پیپر میں نہیں لکھنی تیرے باس اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمیں کلاس میں سیکھنا ہے ونیٹی منٹس میں کیسے پرفارم کرنا ہے چلیں سرم نے کہا ایک جنوری سے بونس شکا اور تیس سپٹیمبر کو تو تیس سپٹیمبر تک کمپنی کے پاس کتنے شہر تھے بیس ہزار ساتھ سو نو مہینے کے لیے بیس ہزار ساتھ سو تھے سر کیا اس کے اوپر بونس کا فیکٹر اپلائی ہوگا یس سر فائف اپان فور پھر ہم نے کہا سر ایک اکٹوبر سے کتیس دسمبر کتنے شہر ہو گئے بیس ہزار ساتھ سو اور پھر کمپنی نے کہا جس کے پاس بیس ہزار ساتھ سو تھے مطلب چار شہر تھے واہ اور ایک نیا کتنے ہو گئے کتنے مہینے تین مہینے بونس ایڈ کر دیا کتنے آگیا سر بھئی انیس ہزار چار سو تو یہ کتنا آیا ایک فائف تھری سر یہ بونس کے پاس صحیح نکالے اتنے ہی شیئر جانے ہیں آئی ڈاؤٹ ٹو فائف ایٹ سیون فائف بیس ہزار ساتھ سو پلس بیس در چاہل ٹو ور سکس فور سکس ایٹ پوائنٹ سیون فائف ٹوٹل بننے اتنے نہیں چاہیے ٹو فائف ایٹ سیون فائف ہے نا سر کیونکہ سر بونس کا بینفیٹ تو پورے سال پہ اپلا ہی ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا ہاں ورکنگ ون ورکنگ ون کا ریفرنس دیا آپ نے ورکنگ ون بلکہ یہاں سے شروع کر آئی ہم نے اور ہم نے کہا ٹو فائف ایٹ سیون فائف بھئیہ ایپی ایس کتنی آئی ٹو پوائنٹ سکس ون ایسا ہی ہے ہائی اللہ کتنے لوگ سر یہاں تک صحیح تھے جلدی بتائیں سر تین الگ الگ کیسز ہیں پتا چل رہا ہے جنہوں نے تینوں کو ایک کر دیا تھا وہ اس کا لرنگ آؤٹکم لکھیں گے سوال گوڑ سے پڑ تنہیں بھی تینوں ایک ساتھ کر دئیے تھے الگ الگ پہ جا رہا تھا کتنے لوگ سر تین الگ الگ جا رہے تھے لے کر جلدی سے بتائیں کتنے لوگ تین الگ الگ کیسز چلیں سر ماشاءاللہ ہم نے کہا جو رہے دو لوگ نے کہا ہے کہ سر ہم الگ الگ لے کے جا رہے تھے باقی باقی ہم نے کہا اور ایک وہ تھا کیا نام اس کا سمیر ہے نا سر ہم نے کہا سر سوال گوڑ سے پڑھیں سوال کو میں آپ کو سج بتاؤں ایک مناسب تعداد بچوں کی ایسی ہے جو اس وجہ سے فیل ہو رہی ہے جو سوال کو گوڑ سے نہیں پڑھتے سر جس کو سوال کو گوڑ سے پڑھتے ہوئے دیکھا اس کا پیپر نکلتے ہوئے دیکھا چلیں سر اجازت ہے تو یہ بونس والا مٹا دوں بونس والا کیس مٹا دوں اچھا ویٹ کریں سر سر ہم ورکس کے حساب سے کرتے ہیں چلیں سر اوکے اوکے کاپی کریں کاپی کریں جلدی تیسرا کیس کر لیا سر ابھی اسی قسم کا ایک اور چیز بھی ہے ایسا ہی ایک اور چیز تم لوگ کیا رکھتا موڈیو لیے کہ سوال بھلے آئے کہ بیسیک ای پی ایس دیتا ہو وہ تمہیں اس طریقے سے الفاظ میں گھمائے گا اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آئی کے آئی کے کو ڈیزال 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 مینج کرنا یار ایسی چیزیں چھپائے گا نا کیا بات کے جی ایس سے سوال پڑنا چلے سرم نے کہا سوال گوڑ سے پڑو گوڑ سے آنکھیں جمع دیں آپ سوال پڑ آگے بڑھوں کل لیا بونس کوپی میرا بچہ بونس کو مٹانا پڑے گا تاکہ پروپر صحیح مزیدار سوال ہوگا نا سر سر تیسرا کیس رائٹ ڈیشو آنکھ کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی ہمیں رائٹ ڈیشو میں یہ آدمی ہمیں کہہ رہا ہے کمپنی نے رائٹ ڈیشو کیا پانچ پر ایک اٹ اپ پرائیس آف ون پوائنٹ میڈل مارکٹ پرائیس میڈل مارکٹ پرائیس کیا نام ہے یہ صرف شرارت کے طور پر دیا اس کا مطلب مارکٹ پرائیس صحیح ہے سر میڈل مارکٹ اس نے نیا نام یوز کر لو یہ گھبرا جائے گا تو ہم نے کہا میڈل مارکٹ پرائیس ہم نے کہا مارکٹ پرائیس بیفور چلے سر کیس تھری رائیٹ ایشو کیس تھری پہ آئے رائیٹ ایشو سر رائیٹ ایشو کا فارمولا کیا ہے بونس فریکشن کا سر آر آئی بی ایف کا فارمولا کیا ہے مارکٹ ویل یو بی فور ڈیوائیڈ بائی ویٹ ایوریج آفٹر رائیٹ ایشو تو مارکٹ ویل اس نے گیون کیے کتنی ون پوائنٹ ویٹ ایوریج آپ کو نکالنی پڑے گی سر وہ کیسے نکالتے ابھی دیکھتے اس کو پیار سے تی آر پی بھی کہتے ہے پریکٹ ایمپورٹنس کیا ہے سٹاک ایکسچینج میں یہ پرائس نکالنی پڑتی اگلے دن رائی ایشو کے بعد ہم نے کہا جس کے پاس پانچ شیئرز تھے فائیو شیئرز ایٹ روپیز ون پوائنٹ ایٹ کتنا ہو گیا بھائیہ پوڑا نائن اور ہم نے کہا ون شیئر ایٹ روپیز ون پوائنٹ ٹو تو ٹوٹل بھائیہ کتنے شیئرز ہو گئے ٹین پوائنٹ ٹو کے چھ شیئرز ہو گئے ایسا یہ سر تو آپ نے کہا ٹین پوائنٹ ٹو ڈیوائیڈ بائی سکس کتنی آگئی ون پوائنٹ سیون تو آپ نے کہا سر آر آئی بی ایف ہو گیا ون پوائنٹ ایٹ ہاں اس کے ویڈی ایوریش شیئرز نکالتے ہیں ایک جین سے تیس سیپٹیمبر اور ایک اکٹوبر سے کتیس دسمبر ہم نے کہا بیس ہزار سات سو پیریاد نائن اپ آنڈ ٹوائل سر اب بی ایف کی جگہ کیا آ جائے گا آر آئی بی ایف سر نائن اپ آنڈ ٹوائل کتنے مہینے آر آئی بی ایف کتنا تھا ون پوائنٹ ایٹ ڈیوائیڈ بائی ون پوائنٹ ون زیرو یہ نہیں ہو سکتا بھائی جلدی پوائنٹ چلیں سر پھر ہم نے کہا رائٹ ایشو ہو گیا ایک اکٹوبر کو بیس ہزار سات سو شہر تھے ہم نے کا پلس بیس ہزار سات سو ڈیوائیڈ بائی فائیف کتنا ہو گیا بھائی 24840 آخری کے تین مہینے کتنا ہو گیا بھائیہ سکس ٹو ٹوٹل 22648 22648 22648 22648 224 یپی ایس کتنی آئیں ڈیوائیڈ 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 کر سکتے ہو دیکھا اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنگ کو بتا ہے کہ دو نمبر ہی کر رہا ہے بلتا ہے عام آدمی اس کو تھوڑی پتا ہے ڈیریکٹرز ریپورٹ میں ڈال دو ہے نا سر کیونکہ یاد رکھو ایک عام آدمی دو ہی چیزیں پڑتا ہے ملک دیکھتا ہے صحیح مانو میں نا جس کو کوئی اتنا فائننس کا بندہ نہیں ہے ای پی ایس یہ ایک لینج میں پرفومنس بتا دی تھی اس سال کے اور پچھلے سال کی آل ڈیریکٹرز ریپورٹ ڈیریکٹرز کیا دیکھ رہے ہیں کمپنی کو صحیح ہے سر سر ڈیریکٹرز جھوٹ بولتے ہیں بڑا ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے آگے ڈیریکٹرز کیا جھوٹ بولتے ہیں صحیح ہے سر میری میں جس کمپنی میں تھا نا وہاں کے سی او نے بھی ایک دفعہ یہی پوائنٹ دیا اصلا انہوں نے صحیح پوائنٹ حالانکہ وہاں کے جو سی او تھے وہ سیونٹی تھری ایئرز کے چارڈر اکاؤنٹ تھے سیونٹی تھری ایئرز کے چارڈر اکاؤنٹ تھے صحیح ہے آئی کےپ کئی تھے آئی کےپ کئی سرو میمبر تھے اور ان کا میرے خیال میں کوئی میمبرشپ نمبر تھا نا وہ بڑا ہی شروع کا تھا جس کو کہتے ہیں نا ہم نہیں 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 دس پندرہ بھی نہیں ان کا میرے خیال میں ڈیر پونے دوستو نمبر تھا آپ تقریباً گیارہ آزار کو پاس پہنچ گئے ہم ان کا ڈیر پونے دوستو کا نمبر تھا سیونٹی تھری تو وہ بھی اب اتنے بڑے سی اے کو وہ تو اکثر گالیاں دیتے تھے آئی کےپ کو اور آئی اس کو انہوں نے ہمارے زمانے میں چیز دیتے نہیں آسان ہوتی تھی ہمارا دل کبھی کبھی چاہتا تھا تب ہی تو کر لیا صحیح انہوں نے تو کہہ دیں لیکن ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے زمانے اب پتا نہیں تم لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا یہ بونس ہو رہا ہے اس دفعہ وجہ سے تمہاری ایپیز اس کا بھی تک ایمپیکٹ آیا ہوگا میں نے کہا سر ڈیس کا ایمپیکٹ نہیں آتا ہے یہ آٹومیٹکلی پسلے سال ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہ کرنا ہے اچھا ویڈیو بلڑ ہو گئی ٹینشن نالو ابھی سہی ہو جائے گی سکرین کب سے بلڑ چل رہی ہے بھائی یہ بتاو ابھی ہوئی ہے یا پہلے سے ہے اچھا آفٹر سکرین شیئرنگ ایک کام کرتے ہیں پھر سے سکرین شیئر کر دیتے ہیں سر یہ سوال کلیر ہے سب کو اب بہتر ہوئی میرا بچہ سر کبھی کبھی زوم پاگل ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ سکرین شیئرنگ کی وجہ سے بولتا ہے یہ کر دو سر یہ سوال کلیر ہے آپ سب کو میرا بچہ تو اس کا لرننگ آؤٹکم لکھ لیں read question carefully جنہوں نے تینوں کیسز کو ایک سمجھ لیا تھا وہ اس کا لرننگ آؤٹکم لکھیں گے read question carefully یہاں پہ اس نے under the following circumstances لکھا تھا under each of the following نہیں لکھاتا تو اگر آپ نے تینوں کو ایک سمجھ لیا تو سر گلتی ہے یاد رکھو یہ جو ہے نا سر میں فیال ٹو میں بھی کہتا تھا وہ ٹینس کی بال سے گیم تھا یہ ہارڈ بال کا گیم ہے وہ یہاں پر کچھ نہ کچھ شرارت کرے گا تجھے لگے گا کہ سوال بہت easy ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ہوگی شرارت چلیں سر آگے بڑھتا ہوں ایک اور سوال ہے سر اب دیکھیں یہ جو اگلا سوال ہے نا page number 10 پہ سوال کی length اتنی ہے کہ length دیکھتی تمہاری حالت tight ابھی آج فیال ٹو میں بھی میں سوال کرا رہا تھا سپرنگ 2020 کا فیال ٹو کا سوال 1037 کا مناسب length ہے اس کی بڑا سوال ہے تو آدھا بچہ تو اس کو دیکھ کے ہی پیپر میں ڈڑ گیا کہ اتنا بڑا سوال ہے صحیح ہے سر آپ کی بچے کی یہاں پہ بھی وہی حالت ہوئی question number 22 سر کبھی بھی سوال کی length سے نہ گھبرائیں جی بس آپ سوال شروع کریں ہم break دیں گے attention نہ لیں آج جواز سے نماز پڑھائیں گے question number 22 سوال پڑھیں گے سوال پڑھیں گے میں کیوں پڑھنا ہوں سوال تم لوگ خود پڑھوگے یہاں بھی سر یاد رکھنا فیال ٹو میں ہم نے ایک سوال کیا تھا جس جس نے وہ کیا ہوئے آئی ایف آر اس نائن پڑھا ہوئے سر آئی ایف آر اس نائن میں ایک سوال یہ سوال کا نام تھا عجیب پنکہ اس کے اندر equity کی issue cost کا ذکر تھا equity کی issue cost کا کیا treatment ہے وہ یہاں پڑ equity کے بطلب آپ share issue کرتے ہیں اس کے پر بھی issue cost آتی ہے ہو سکتا ہے وہ یہاں پر test ہو جائے سوال پڑھو question number 22 question number 22 ہمماد والا سوال ہے چلیں سر سوال پڑھیں گے آپ لوگ پہلا paragraph ہی اس نے خطرناک دیا پھر پورے financial سمارے سامنے رکھ دیئے یہ بھی سر کوئی دو آزار چار پانچ کا سوال ہے اس نے question bank میں جب ان کو لیا تو update کر دیا دو آزار چار پانچ کا pass paper کا سوال ہے میرا بچہ پہلا paragraph تم نے پڑھ لیا ہوگا hand out group میں بھی ہے سر اس کے آگے کی following information is also relevant یہ بھی important ہے سر اس کے آگے کیا چلیں سر سوال آپ لوگ کے سامنے ہیں requirement میں کہہ رہا ہے اس کی requirement number a ہی important ہے بھی discuss ضرور کریں گے لیکن ابھی آپ نے compute کرنی ہے a پہلا paragraph ہے پہلا paragraph میں سر کیا کوئی چیز important ہے اس سوال کرنے کے لئے میرے حساب سے کوئی چیز خاص important نہیں ہے جو important چیزیں ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ ہیں سر یہاں بھی ایک شرارت ہے میں نے شعل감 ہے موسیقی 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 شرارتی ہور آئے سر ویسے نہیں چلیں سر ایک کام یہ کرتے ہیں ایک کام یہ کرتے ہیں 0.45 1.02 اس راز کو صحیح کیا ہے 1.02 1.45 اوہو سر ایک نگاپ پائنٹ میں نے غلط بتا دیا راز کو راز جانے دیتے ہیں نماز کا بریک لیتے ہیں پندرہ منٹ کا اس کے بعد دیکھتے ہیں صحیح کون ہے پھر میں دیکھوں گا اس میں جلد بازی میں دیکھو میں ٹائم باؤنڈ اسی لئے کر رہا ہوں تاکہ تم جلد بازی میں وہ گلتیاں تمہیں پتا چاہتے ہیں جو تم پیپر میں کرتے ہو ٹائم باؤنڈ سر اس لئے ضروری ہے ٹھیک ہے میرا بچا تو نماز کا مقتصر سا بریک اور اس کے بعد بریک کے بعد واپس آ کر کیا کریں گے ہم اس سوال کا سیلوشن کریں گے اور اسٹیڈی ٹیکس کی کچھ ٹیکنیکل شرارتی اگزیمپلز ہیں وہ بھی دیکھیں گے دوسرے نماز کا بریک ہے سات تیس ہونے ہم سات پہنتالیس پہ ملتے ہیں پندرہ منٹ میں میرا بچا مل رہا ہے تیس ہونے 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 دیکھیں گے موسیقا 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 چلیں جی we are back چلیں سر کیا سب ابھی تک اپنے جوابات پہ کائم اور دائم ہیں 1.02.45 1.01 چلیں سر اب ہم آتے ہیں اور ہم سوال پڑھتے ہیں مسٹر حماد مسٹر حماد مسٹر حماد currently owns 20 million shares in air econ limited he received the published financial statements of air econ limited پھر کہہ رہا ہے 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 حماد is not sure how the performance of the company during the year will affect the market value of the entities shared but he is aware that the earnings per share statistics are often used by the analysis in assessing the performance of the state companies یہ سنا پھر ایک منٹ زائے کرا دیا extracts دے دیا آپ کو profit after tax دے دیا سر پھر سوال میں آپ کو دے دیا کہ اس کے پاس share capital 15 کا بھی تھا 16 کا بھی تھا اور پھر کہہ رہا ہے share capital of the company comprises of one million equity shares only اور نہیں ایک اکٹوبر پندرہ company made a write issue to existing shareholders of two new shares for every one share سر یہ اس میں شرارتی پوائنٹ تھا ایک نئے شیر ایک پڑانے کے بدلے میں دو نئے ملیں گے الٹا نہیں تھا کہ دو پڑانوں کے بدلے میں ایک نیا ملے گا صحیح ہے سر کتنے لوگوں نے یہ شرارتی پوائنٹ پکڑ لیا highlight کر لیا یہ جو پوائنٹ تھا two new shares for every one share یہاں پر سر ایک پڑانے کے بدلے میں دو نئے شیر ہیں اگر یہ چیز بھی آپ نے miss کی تو examiner یہاں پر بھی آپ کو بولے گا سوال گوڑ سے پڑ تو سر ہے کوئی جس نے یہ صحیح سے calculate کیا ہو جس نے اس چیز کو identify کر لیا ہو کہ ایک نئے شیر دو نئے شیر ایک پڑانے کے بدلے میں دو نئے ایک پڑانے کے بدلے میں ہے کوئی تو لیکھ بتائے چیٹ میں چلیں سر ماشاءاللہ عوام ہے تین چار لوگوں نے کہا ہے یہاں بھی جو دو لوگ انہوں نے کہا ہے کہ سر ہم نے identify کر لیا تھا واپس پڑھا تب دیکھا at a price of 5.94 per share and paid issue cost of 180,000 issue cost pay کر ہے market price of shares immediately before the right issue was rupees 6.3 per share no other changes took place in the equity of aircon limited in the saal and 31 march 16 چلیں سر سوال پڑھ نائے ہم اور ہم نے کا eps کا مطلب ہے تین چیزیں دو چیزیں effectively تیسری تو خود نکلتی ہے profit attributable اور ہم نے کا اگلی چیز کیا ہوتی ہے profit attributable اور bid average شیئر چلیں سر سب کی توجہ board پہ اب ہونی چاہیے چلیں سر سب کی توجہ board پہ پاس کرا دے گا مجھے profit attributable چلیں سر آئے اور ہم نے کہا سوال نمبر کون سا بھائی ہے 22 profit attributable سوال میں کتنا given ہے بھائی profit after text کتنا given ہے جلدی بتا دو ہم سر کرنٹیر میں ہے تو ہم نے کہا ہم بات کر دو ہزار سولہ کی 1854 ایسا ہی ہے سر بلکل ایسا ہی 1854 ہے نا سر اب میرا سوال ہے سر اس میں سے کیا میں issue cost minus کروں گا اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے issue cost کہہ رہا ہے نا بھئی روپیز 500 and paid issue cost of 180 thousand تو سر کیا issue cost یہاں سے minus ہوگی یا already ہو چکی issue cost کی entry کیا ہوتی ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں ہوگی بھائی کیا ہوگی minus ہوگی نہیں ہوگی 1854 کی figure میں سے نہیں 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 سر issue cost کی entry کیا ہوگی چلے سب کہہ رہا ہے نہیں تو issue cost کی entry کیا ہوگی شرے issue cost کی entry کیا ہوگی اب دیکھو یہی تو چیز ہے سر حافظ عدرات اگر کوئی ہوں گے نا کلاس میں ہم اس کو حفظ کی زبان میں کہتے ہیں متشابی ات سر متشابی ات کیا ہوتی ملتے جلدی چیز ہے اب سننا سر آپ نے آئی ایف آئیس نائن جو آپ کو financial asset یا کھری دنے میں آئے یا financial liability issue کرنے equity issue کی cost جو ہے آپ نے ایف آئیس سوال پڑھا تھا جس کو میں آئیس آئیس سوال کا نام تھا عجی پنکہ اس کے اندر issue cost یاد رکھو سر جوب equity issue cost ہوتی ہے کس issue cost ہوتی ہے ہم نے کہا سر جب equity issue cost ہوتی ہے تو اس کی treatment کیا ہوتی ہے equity کی issue cost کی treatment ہوتی ہے سر ہم اس کو share premium یا retain learning سے direct charge کرتے ہیں share premium retain learning debit کرتے ہیں bank credit کرتے ہیں note کر لو equity issue cost کے case میں equity issue cost کے case میں یہ entry بنتی ہے تو سر کتنے کی issue cost 180,000 کی تو ہم نے کہا سر یہ entry بنے گی سر نے اگر ایمان بنا دیا ہے کہ profit میں سے صرف دو ہی چیزیں minus ہوں گی تو تجھے اپنے ایمان کو دگ مگانے کی ضرورت نہیں ہے تو سر profit attributable ہی ہمارے پاس آ گیا کتنا سر 1854 سر یہ 180,000 direct shared premium میں سے charge ہوگا آپ اس کو minus نہیں کریں گے EPS میں سے EPS کے لیے profit attributable جو لیتے اس میں دو چیزیں minus ہوتی ہیں پہلا NCI کا share دوسرا preference dividend بس that's it basic EPS میں اور کچھ نہیں ہوگا rv clear یہاں تک تو بولو گے yes sr cc لکھو گے سب لکھیں سب جواب دیں بھئی تم cc لکھتے اور teacher کو سکون ہوتا ہے ہاں سر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھیں cc مطلب crystal clear سر can you repeat میں یہ کہہ رہا تھا اسامہ کہ بھئی آپ right issue کرتے ہیں آپ normal share equity issue کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ خرجہ ہوتا ہے right issue کا اکبار میں اشتہار دینا ہے right issue کی srcp ہم نے کہا share premium سے retain running شیئر کی treatment ہوتی نا ویسی ہوتی ہے retain running share premium debit bank credit 1,8,000 صحیح سر تو ہم نے کہا کہ سر یہ entry بنتی ہے یہ profit attributable کو impact نہیں کرتی ٹھیک ہے سر یہ تو ہو گیا clear پھر ہم آتے ہیں weighted average shares کے اوپر شیئر کیا ہوتے سر یہ weighted average shares ہم نے کہا weighted average shares کتنے ہوں گے کیا ہوں گے ہم اس کی طرف آ رہے ہیں چلے سر اب پتھا چلے گا کون سی party سہی یہ یہ تک آپ سب clear ہیں تو جلدی سے کہہ دو یا سر چلے جی اب آتے سر weighted average shares سر یہاں پہ right issue ہے یہ interview امید کرتا ہوں آپ سب نے copy کر لی ہوگی working one پہ آیا right issue bonus fraction پہ آیا r i b f formula کیا ہوتا ہے market value before right issue divided by weighted average price جس جس کو اس نے theoretical price بھی x right ٹھیک ہے سر تو آتے سر market value before right issue کتنی ہے بھائی 6.3 weighted average price پہ آتے وہی چیز important کیا important ایک پرانے پہ دو نئے ہیں یہ world نگ کا اس نے کھیل کھیلا کتنے لوگ سر اس کھیل میں شہید ہو گئے اس نے کہا ہے two new shares for every one share کتنے لوگ سر یہاں پر شہید ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں سر اگر آپ شہید بھی ہو گئے اور آپ نے جلدی جلدی میں کر لیا تو اپنے آپ کو ریجسٹر کے اوپر اچھے الفاظ میں سوال کے اوپر لکھیں کہ اے سوال کو پیپر میں گوڑ سے پڑھ سر اپنے لیے گلتیوں سے ڈڑھے نہیں گلتیوں کو ریجسٹر کے اوپر لکھنا شروع کر دیں سوال کے اوپر تا تمہیں پتا چلے تم یہ گلتی کرتے ہو پیپر میں دیان رہے سر تو ہم نکال لیں TRP جس ویڑی جس کے پاس ایک پرانا شیئر تھا 6.3 پہ اس کو ہم نے دو نئے شیئر آئے کتنے پیٹ روپیز 5.9 فور تو ٹوٹل کتنا ہو گیا بھائی کتنا ہو گیا ٹوٹل ٹو اینٹو 5.9 فور 11 پوائنٹ ٹوٹل کتنا ہوا 18.8 اور آپ نے کا ویٹی ایوریج پرائیس ہو 8.8 divided by 3 کتنا ہو 18.18 18.18 کتنا ہو گیا بھائی 6.06 6.06 6.06 شر پھر آ جائیں گے ویٹی ایوریج شیئر کے اوپر ڈیٹ نمبر نمبر آف شیئرز شیئرز پیریڈ آر آئی بی ایف اور ویٹیڈ ایوریج شیئرز چلیں سر ڈیٹ پہ آتے ہیں ہم نے کہا سر ہمارے پاس کتنے شیئر تھے ڈیٹ ایشو کا بڑا ایک اکٹوبر کونہ تو ہم نے کہا ایک اکٹوبر کو ڈیٹ ایشو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ایک اپریل سے تیس ستمبر تک کتنے شیئرز ہیں ہمارے پاس نو سو نو سو ہے نا سر اگر ہم اس میں جائیں تو ملینز کی بات کریں تو نو سو تھے چھ مہینے کے لئے ان کو ڈیٹ ایشو کا بینفٹ ملے گا بالکل ملے گا سکس پوائنٹری انٹو سک ڈیوائیڈ بھائیڈ کتنا ہوں گے جلدی بتاؤ دیڈز کو دیان سے رکھیں یہ نو مہینے پہ اگر آپ نے نکال لیا اکتیس مارچ کا یہ رین نہیں دیکھا تو سر آپ کو بائیس توپو کی سلامی کس ہائی کیپ کی طرف سے ایک میری طرف سے فور سکسٹی سیون پوائنٹ ایٹ ٹو پھر ہم نے کہا ایک اکٹوبر کو رائٹ ایشو ہو گیا ایک اکٹوبر سے اکتیس مارچ تک کتنے شیئر ہو گئے آپ نے کہا سر نو سو پلس نو سو ڈیوائیڈ بائی ون ملٹیپلائی بائی ٹو کتنا ہوا ستائیس سو اور یہ اگلے چھ مہینے کے لیے بھائیہ کیا ایمپیکٹ آ گیا جلدی بتاؤ ون تھری فائیو زیرو ٹوٹل شیئرز کتنے ہو گئے ون ایٹ ون سیون پوائنٹ ایٹ ٹو ویٹڈ ایوریش شیئرز ون ایٹ ون سیون پوائنٹ ایٹ ٹو تے ای پی ایس کتنی آ گئے ون پوائنٹ زیرو ٹو والی پارٹی جیت گئی کیا ہم کلیر ہیں میرا بچہ کس کس کا ون پوائنٹ زیرو ٹو آیا تھا ماشاءاللہ یہ بہت اور کوئی بھائی کیا بات ہے سر بہت تیز ہو رہے ہو بلکل نہیں کر سکتی ہے چلے سر سوال کل لیا کوپی سب دے کنیر اجیم کریں گے نو چینج سر ایک بچے کا سوال ہے سر اس سوال میں کیا ہم ای پی ایس نکال سکتے ہیں اس کے اوپر تو ہم نے کہا جو ہے یس سر ہم ای پی ایس نکال سکتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں پسلے سال کی بھی آپ کو اجیم کرنا ہے کوئی چینج اس میں نہیں آیا سر اس سوال کو لرننگ آؤٹکم لکھیں اس سوال کا اس سوال کا میرا بچہ لرننگ آؤٹکم ہوگا ایشو کاسٹ ایشو کاسٹ ان ریلیشن تو ایشو کاسٹ ایشو کاسٹ ایشو کاسٹ ایشو کاسٹ ایشو کاسٹ will be charged against will be charged against retained earning or shared premium retained earning or shared premium hence hence no impact on eps hence no impact on eps sir hand out one or two میں ملا کر جو آج بنے two بھیجا ہے گروپ پہ کتنے sir سوالات ہو گئے total 54 sir یہ more than enough ہیں yes more than enough ہیں صحیحے سر اس میں سے تقریباً آپ یہ سمجھیں ہم 40 سے 42 سوال تو انشاءاللہ کلاس میں کریں گے 10 سے 12 آپ کا کیا ہوگا ہومورک ہوں گے صحیحے سر total سوالات eps کے 54 اس میں سے 40 42 انشاءاللہ کلاس میں ہوں گے 10 سے 12 سر FFR میں بھی ہومک ملے گا بالکل ملے گا سر تاکہ آپ لوگ ڈھیلے نہ پڑھیں سر ہے نا سر تو ہم نے کہا انشاءاللہ first attempt میں یاد رکھو اب تک جو past is history سی اے مارنا ہے پورا انشاءاللہ صحیحے سر اگر کسی کا نہیں نکلے تو سر کوئی مسئلہ نہ یا سی اگزیمپل فرمز جاؤں ان لوگوں سے بڑی پڑی ہیں کہ کیف میں تین سال ساڑھے تین سال لگے اور ایف first attempt میں نکال دیا اور اگر آپ جائیں صحیحے جی جی ہینڈ آٹ کا solution بھی ملے گا tension نہ لیں جو ہومورک کیوشن ضرور solution بھی ان کا دوں گا اور اگر آپ لوگ جائیں سر ایسے بھی فرم میں بچے ہیں جن کا کیف first attempt میں اور ای ایف میں واٹ لگی پڑی ہے ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں کیف first attempt میں اور انہوں نے ای ایف end تک نہیں ہوا کیونکہ سر different ball game میں سمجھیں نا examiner کو examiner کیا کہتا ہے passing marks approach جو میں کہتا ہوں نا وہ اس کی سب سے زیادہ application سر اب ای ایف میں تم دیکھو گے گھبراو نہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا چلیں سر اب میں آتا ہوں کچھ لوگ فطرتاً لالچی ہوتے ہیں بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا سر کہ انسان کو اگر ایک پہاڑ سونے کا ملے گا تو وہ کس کی طرف جائے گا دوسرے کی طرف نیچرل سی چیزیں مجھے یاد ہے میں نے زندگی کا پہلا interview after مطلب جو ہے articles ختم ہوئی تھی میرا ایک پہ پڑھ لیتا تھا audit میں نے ایک ایسے ادارے میں دیا تھا جس کا آپ سب نے شاید نام سناوا ہوگا میجورٹی نے شاید سنا ہوگا اس کا نام تھا quality aviation سر یہ quality aviation کہا ہے اگر آپ نے KNS کا پرانا campus دیکھا اور بادر آباد میں اس کی گلی کے کونے پہ شہید ملت پہ آپ آ رہے ہوں گے تو آپ کو پڑھے گا یہ شہید ملت سے مطلب جب آپ بلوش کی پل کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ آپ کو آپ کے لئے فرائل وہاں بار مجھے یاد ہے میں نے انٹرویو دیا میری عمر تھی تب 23 سال صحیح ہے 23 سال میں تھا میں نے پیدا انٹرویو دیا اور اس نے مجھ سے پوچھا سیلری کتنی چاہتے ہو میں فرم میں بالکل فرسٹریٹڈ تھا یہ بات تھی 2014 کے انڈ کی جب ہم نے کہا زرداری دور ختم ہوا تھا نامان شریف کا شروع ہوا تھا بڑی ریسیشن تھی فرم میں بڑا فرم میں رکنا نہیں ہے ایک ہی پیپر ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ فرم والے میری شکتیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں صحیح ہے سر مجھے لگتا تھا کہ میں جو ہے باہر نکلوں گا تو زیادہ تو میں تو آپ یقین مانے فرگیوشن کا بچہ مطلب ہمارے زمان میں بیس پیپر ہوتے جیسی ہے انیس پیپر پاس اس کے انیس پیپر پاس اس کے اور ایک رہتا ہے وہ سیلری کیا ڈیمان کر لاتا کیا ڈیمان کر لہا ہوگا سر بتائیں اس وقت سر مارکٹ کا ریٹ تو آپ چھونے آپ اندازہ لگیں کیا سیلری میں نے مانگی ہوگی ان سے یہ دیکھیں آپ بچے سی بھی نہیں سر میں نے اس زوانے میں سیلری مانگی یہ دو آزار چودہ کی بات بتا رہا چودہ کا اینڈ تھا آرٹیکلز ختم انہوں میں بھی ایک منہ سا لیکن میں انٹریوز نے پہنچ گیا تھا میں نے مانگی پچاس ہزار اچھا اس وقت فرگیوشن کے فائنلسٹ کو مل جاتے تھے پچھتر تک ستر پچھتر بٹ میں اتنا فرم سے نکلنے کے چکروں میں تھا میں نے کہا رکنا ہی نہیں ہے یہ میرا غلط استعمال کریں گے مجھے مجھے خطرناک لائنٹ سے بیجنگ میں نے کہا آپ نہیں کرنے مجھے ہدا شکر ہے وہاں پہ نہیں ہوا شکر ہے وہاں پہ نہیں ہوا پھر ایک اور جگہ انٹریویو دینے کیا وہ میمن سیٹ اس نے کہا پچپن میں نے کہا یہ کیا ہے اب آپ دیکھیں صرف وہیں سے مجھے آپ جب انشاءاللہ کالیفائی ہوں گے تو آپ کو لنکڈین کی پروفائل ضرور بنانی ہے آرٹیکل شپ میں بیچ میں رہتے ہوئے لنکڈین کی پروفائل بنا لینے ہیں تو آپ کو کچھ کمپنیز خود بخود انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کال کریں گے صحیح ہے آپ لنکڈین کی پروفائل سے اچھی سی اگر بنی ہوئی تو مجھے کال آئی ایک جگہ سے وہ بینک تھی وہ بینک تھی میں نے کہا کہ یار بینک میں میرا اببہ نے کہا بیٹا زندگی میں دو چیزوں سے بچنا ہے ابھی بھی ماشاءاللہ وہ یہی کہتے ہیں سود سے اور شرک سے میں نے کہا بینک کو میں نے منع کر دیا میں نے کہا حالی کہ بینک نے مجھے فون پر آفر دی ہسی آزار ہم آپ کو اچھی آزار دیں گے آپ آج ہیں ہم نے آپ کی پروفائل دیکھی آپ انٹرویو کر لیں یہ وہ میں نے کہا نہیں ہے میں نے کہا وہاں پہ میمن سی اٹ کر رہا ہے پچپن آزار پر کبھی کبھی اللہ آپ کو ایک چھوڑا سا ازمائش میں سے دیکھتا ہے کہ ہاو ہی رییکٹس ہوا یہ کہ سر میں آپ یقین مانے پچپن آزار والی نوکری کو میں نے سی اٹ ساب کو کہا اچھا میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں میں ڈن کرتا ہوں ابھی انہوں کو ڈن نہیں کیا تھا اور اتنے میں میں ایسے ہی فارک بیٹھا ہوا تھا فرم سے نکلنا تھا میڈل کلاس فیملی لوگر میڈل کلاس تھا بھی کہ کچھ گھر کے فائننسز بھی مینج کرنے ذمہ داری ہے میں ہر جوب پہ میں دن کے اندر کوئی دس پندر جگہوں پر اپلائی کر دا تھا ایک جوب آئی وی تھی کے الیکٹرکمنٹ کو ایسی سے کالیفائیڈ چاہیے تھا ویڈ بیگ فور ایکسپیڈینس میں نے اپلائی مار دیا میں نے اپلائی مارا اور انٹرویو دینے چاہتا کے الیکٹرکمنٹ انٹروی کال آگئی انٹرویو دینے لگ گیا خاموشی سے اور بھائی وہاں پہ کتنی سیلزری مانگے گا میں نے کہا مجھے انداز ہو گئے تھا پساس میں نے بہت کم مانگی تھی میں نے کہا پینسٹ ہزار سیلزری دو مجھے پینسٹ ہزار انٹرویو وہاں پہلا انٹرویو دوسرا انٹرویو تیسرے انٹرویو ہم نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا میں نے کہا ٹھیک ہے گوڑے جی میں نے کہا سیلری انہوں نے کہا آپ نے جو مانگی تھی وہ آپ کو مل جائے گی میں نے کہا چلو گوڑے یار چلو بھائی یہ پیپر لیتا ہے دیکھا جائے گا کہ پینسٹ ہزار میں کیس ڈن ہوا جب میں گیا تو میرا اپائنٹمنٹ لیٹر مجھے ملا اس پہ سیلری تھی اسی آزار روپے پوائنٹ کیا تھا سر یہ کہ زیاد رکھنا اللہ نے آپ کا رسک لکھا لکھا ہوئے ملے گا آپ کو حلال سے بھی حرام سے بھی ہو سکتا ہے شاید پہلے اللہ حرام پھیک کے دیکھے کہ اس کو اڈاپ کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو حلال سے انشاءاللہ آئے گا تو خیر سر میں کہتا ہے انسان لالچی ہے اسی طریقے سے سر پریفرنس شیئر ہولڈر بھی لالچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہوں تو پریفرنس شیئر ہولڈر مجھے ایک فکس اماؤنٹ تو چاہیے ہی چاہیے لیکن وہ کہتا ہے مجھے پریفرنس شیئر ہولڈر کے رہتے ہوئے آرڈینری والا مزا بھی چکھنا ہے کیا مطلب اس نے کہا مجھے یار آرڈینری شیئر ہولڈرز کی طرح جو بچاوا اماؤنٹ ہوتا ہے اس میں سے بھی حصہ چاہیے ایسا بہت ریر ہوتا ہے لیکن اس کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر سے جس کمپنی کو پیسے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پریفرنس شیئرز ایشو کرتا ہے لیکن ان کے پریفرنس شیئرز کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پارٹی سپیٹیو پریفرنس شیئرز کون سے پریفرنس شیئرز پارٹی سپیٹیو یہ کہتے ہیں ایک ہم فکس اماؤنٹ بھی لیں گے اور ایک ہمیں بچا کچھ اماؤنٹ بھی چاہیے مطلب ہمیں ڈیویڈینڈ باتنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گا اس میں بھی ہمیں آرڈینری شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئرنگ چاہیے سر اگر اس قسم کے پریفرنس شیئرز ہمارے پاس ہیں تو ہماری ای پی ایس پہ کیا ایمپیکٹ آئے گا سہیئے سر تو آئیں اب ہم نے کہا سر پہلے ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا سوال کریں گے جو کہ آپ کی سٹیڈی ٹیکس میں ایکزیمپل گیون ہے آپ کی سٹیڈی ٹیکس میں میرا بچہ ایکزیمپل گیون ہے چلے سر پارٹیسپیٹیو پریفرنس شیئرز پارٹیسپیٹیو پریفرنس شیئرز کوپی کرتے جائیں میرے ساتھ ساتھ ساتھ擊 ستغرال ڈاکیو پریفرو File ڈاکیو پریفرنس شیئر روڈیو اگرسار اگرام 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 ویڈی ایبل شیئرز ہم نے کہا دیس پریفرین شیئر ہولڈرز ریکوائیرز آف فکس شیئر آلانگ ویڈی ایبل شیئر صحیح ہے سر پھر ہم نے کہا اس کی ایپی ایسی です کی ایپی اس کی ایپی اسیی پہ اسییمپلکیشن ہے ڈوٹال ڈیوڈینڈ ڈیوڈینڈ ڈیوڈی ای بیوڈل ٹو ڈیوڈل ڈیوڈرز ڈیوڈرز ویل بھی سبٹریکٹڈ فرام پروفیٹ آفٹر ٹیکس فرام پروفیٹ آفٹر ٹیکس کوپی کریں میرا بچہ جب سے تاؤرییا آفٹر ڈاؤرییا ویری inیپل ٹیکس ٹوٹل کا مطلب ہے ویری ایبل فکس دونوں اور سر اس کے ساتھ اس کے ساتھ ریفرنس کے طور پہ لکھ لیں اگزیمپل یا کوئیشن ٹوئینٹی ایٹ کوئیشن ٹوئینٹی ایٹ سوال نمبر اٹھائیس یہ انشاءاللہ جب آپ ریفرن کریں گے آپ کو یاد آ جائے گا سوال نمبر اٹھائیس میں آپ نے کیا کیا تھا چلیں سرپ سپ کی توجہ بولٹ پر ہوگی ہم ایک سوال کریں گے یہ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ٹو میں ہے جو میں نے آج گروپ میں بھیجائے آج گروپ میں بھیجائے ہینڈ آؤٹ ٹو اس میں ہے چھبیس تک ہینڈ آؤٹ فرسٹ ہینڈ اس میں ہے سوالات اور باقی ہم نے کہا سیکنڈ میں ہے ٹھیک ہے میرا بچہ ففٹی فول ٹوٹل سوالات ہیں ایپی ایس کے ہم نے کہا چلیں سر ایپی ایس ہینڈ آؤٹ ٹو سوال پہلے ہم پڑھیں گے پھر ہم ساتھ کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے سر تو ہم آ رہے ہیں ایپی ایس ہینڈ آؤٹ ٹو کے اوپر کیا کہہ رہا ہے یہ شخص ہمیں پارٹی سپیٹنگ سیکیورٹیز ٹھیک ہے جی ایکس لیمیٹڈ ہیز نون کنورٹیبل نون کنورٹیبل پریفرنس شیئرز ان ایشو مطلب یہ ایل ریڈیمیبل شیئرز ہیں سہی ہے سر ایل ریڈیمیبل شیئرز ہیں لیکن یہ آرڈنری شیئرز کے اندر کنورٹ نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ پریفرنس شیئرز ہی رہیں گے ٹھیک ہے سہی پھر کیا کہہ رہا ہے they have the right ہم نے کہا ان کو کیا right حاصل ہے ان کو کیا حق حاصل ہے تو اس نے کہا بھائیہ ان کو ایک حق حاصل ہے ہم نے کہا کیا حق حاصل ہے ان کو حق حاصل ہے they have the right to participate in any additional dividend کونسے dividend میں after ordinary shares have been paid dividend of 2.1 per share in 20-80 ratio with ordinary shares سہی ہے سر اس نے کہا ان کو اضافی حصہ ملے گا کس کا اضافی حصہ ملے گا جب ordinary والوں کو 2.1 کے حصہ سے pay کر دوگے ٹھیک ہے جی following information relates to the financial year just ended پھر ہم نے کہا profit attributable to equity shareholders کتنا ہے 1 lakh پھر کہہ رہا ہے number of ordinary shares کتنے ہیں 10,000 پھر کہہ رہا ہے number of non-convertible preference shares کتنے ہیں 6,000 non-cumulative annual dividend on preference shares کتنا ہیں 5.5 per share سر میں چاہوں گا اس سوال کو آپ سب ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیں اپنے دماغ میں اس کا ایک خاکہ بنا لیں سر non-convertible کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی ordinary shares نہیں بنیں گے ہمیشہ preference shares ہی رہیں گے سر پڑھ لیا اب بچپن میں تم نے ایک سبجیک پڑھاتا جس کو ہم پیار سے کہتے تھے qt ریشو والے پوائنٹ ریپیٹ کر دے ابھی ریپیٹ کروں گا تو بالکل tension نہ لے میرا بچہ ریشو والے پوائنٹ کا تو بالکل بھی tension نہیں لے سعیے سر آگے آتے رہے ہم نے کہا بچپن میں ایک سبجیک تھا جس کو ہم کہہ جائے کہ qt qt میں ایک ایک ویجن بنا دیتے ہیں وہی چیز یہاں پر بھی ہے آئیں سر سر پیپر میں سوال کو پڑھو اور کبھی لگے نا کہ اس میں کچھ عجیب سی بات ہے تو دماغ میں اس کو ریکال کرو پریفرنس شیئرز ہیں ایک فکس چیز ملے گی ایک ویریبل ملے گی انہوں نے کہا ہم کو فکس دیو نا سعیے بھائی اس کے بعد ordinary کو بھی تم فکس دے دے نا 2.1 کے حساب سے اس کے بعد جو بھی profit بچے گا نا جو بھی undistributed earnings ہوں گی اس میں ہمارا اور ordinary کا ratio ہوگا 20% ہمیں ملے گا 80% ordinary کو ملے گا 20% ہمیں ملے گا 80% ordinary کو ملے گا تو سر یہ ہے participating یہ آپ کی study text میں example given ہے چلیں سر اس کو میں مٹانے لگاؤں اس کو میں مٹانے لگاؤں یہ copy نہیں کیا تو اس کو copy کر لو آپ سر اس سوال کو approach کرنے کے لئے وہی بات EPS کا چاہے کوئی بھی سوال آ جائے EPS کا کوئی بھی سوال آ جائے تمہیں دو ہی چیزیں چاہیں ایک profit attributable to ordinary shareholders اور preference dividend اب یہاں پہ دکت کیا ہے کچھ بچے نہ اکثر سوال پوچھتے ہیں سر وہ costing کا paper کیسے پاس کریں سمجھ میں نہیں آتا یہاں پر پوچھو کہ BFD کیسے پاس کریں کیا کریں تو سمپل سی بات یہ ہے data سارا دماغ میں بنا لو کہ یہ چیز given ہے یہ چیز given ہے یہ چیز چاہیے یہاں پر non-convert مطلب ہوتا ہے irredeemable ہی ہیں صحیح اس نے نیچے لکھ بھی دیا ہے اس میں اگر تو گوڑ سے دیکھ اس میں اگر تو گوڑ سے دیکھ تو اس نے لکھ بھی دیا ہے non-cumulative annual dividend on preference shares تو ہم نے کہا non-cumulative irredeemable میں ہی ہوتا ہے صحیح ہے سر تو یہ بھی ہے تو سر آپ نے خاکہ بنا دیا آپ نے کہا سر مجھے یہاں پر جو چیز چاہیے وہ چاہیے variable portion of preference ایسا یہ سر چلیں سب کی توجہ board میں اس کو answer کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں question number 28 سب نے board پہ دیکھنا ہے بھائی سب نے board پہ profit after tax سوال میں کتنا given تھا ایک لاق preference dividend fix والا ایسا ہی ہے سر اور minus کریں گے preference dividend variable والا copy نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں تو آپ کے پاس تو ہمیں پتا profit after دو ہی چیز منس ہوں گے preference dividend اور nci nci impact ہوتا ہی نہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا profit attributable to ordinary shareholders یہاں تک clear ہو ہونے بھی چاہیے ہو اب سب کی توجہ یہ ہوگی بورٹ پہ بھائی سب نے دیکھ نا ہے ہم نے کہا سر ہمیں working کر نی ہے میں working کر رہا ہوں مجھے چاہیے پور اس میں ویڈی ایوری شیئرز یہاں پہ بڑے سیمپل ہیں اورڈنری شیئرز ہمیں پتائیں دس آزار ہیں سر سوال کے اندر آپ نے کہا کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں working میں آپ نے کہا profit پہ آیا میں ایک لاکھ تھا سب سے پہلے ہم نے کہا preference پریفرنس ڈیویڈنڈ پی ڈی پی ڈی ایف پی ڈی ایف ملکہ جو تم لگ سمجھے پریفرنس ڈیویڈنڈ فکس پریفرنس وڑکنگ میں سر شورٹ فرم یوز کر سکتا ہوں بلکل کر سکتا ہے یہاں پہ ٹائم بچانا ہے یہاں پہ اور پریفرنس ڈیویڈنڈ کتنے چھ ہزار تو چھ ہزار کو اگر تم ملٹیپلائی کر دو 5.5 سے تم نے کہا سر پہلے 33 ہزار کا یہ ڈیویڈنڈ مائنس ہوگا مانتے ہو اس بات کو صحیح سر پھر آئے اس کے بعد انہوں نے کہا ان کی فرمائش دیکھ پھر آرڈنری شیئر کو بھی تم ایک ڈیویڈنڈ دے دو 2.1 کا کس کا ڈیویڈنڈ دے دو 2.1 آرڈنری شیئر کتنے ڈیویڈنڈ 10,000 یہ کتنا ہوگیا بھائی 21,000 ایسا ہی تو ٹوٹل کتنا ہوا 46,000 ٹوٹل کتنا ہوگیا 46,000 مانتے ہو ہم نے کہا اب سننا وہ کہا یہ 46,000 ہیں یہ undistributed earnings ہیں اب وہ کہا یہ 46,000 کو تم بات دو ہم میں اور ordinary شیئر ہولڈرز میں 20 into 80 کے ریشو میں کیا کہتا ہے ابھی copy نہیں کرنا سننا اس کو سمجھ نہیں بھائی کیا کہہ رہا ہے they have right to participate in any dividends with after ordinary shares have been paid data dividend of 2.1 per share in a 20 80 ratio with ordinary shares ٹھیک ہے سر آئیں اب ہم اس کو equation بنا کریں گے 46,000 بٹے گا 20 اور 80 کے ریشو میں ٹھیک ہے سر تو میں کہہ سکتا ہوں equation پہ آتے ہیں let X be share of ordinary dividend ordinary shareholders سر اور let Y be share of یہ example تمہاری بک میں آ preference shareholders ordinary کا share share x ہو گا اور Y کا آئیں سر qt کی یاد تازہ کریں تو ہم ایک equation بتا سکتے ہیں 10,000 x صحیح plus 6,000 y is equals to 46,000 10,000 ordinary share تھے ان کو dividend ملے گا 6,000 preference share تھے ان کو dividend ملے گا وہ بڑا بڑھ ہوگا کس کے 46,000 کے ہم نے یہ بنا دی equation number one qt صحیح ہے سر پھر آگے آتے ہیں straight x example given ہے پھر آگے ہے اب میں نے کسے ریکار کام کرتے ہمیں یہ پتا ہے preference to ordinary ratio کیا 20 to 80 ہم نے کہا preference اور ordinary ratio کیا ہے 20 to 80 سوال میں given ہے technical چیز لیکن اتنی بھی نہیں ہے زیادہ تمہیں اس لگے گی technical تکیوٹی پڑھ کے بھول چکے alt control delete end task ہو گیا ہے ہم نے کہا یہ کہ رہا ہے second line پہ کہ رہا ہے pay data dividend of rupees 2.1 per share in a 20 80 ratio with ordinary shareholders sir 20 80 ratio کا مطلب کیا ہے ہم نے کہا 20 80 ratio کا مطلب کیا ہے اگر میں x اور y کی بات کروں تو ان کا جو ratio ہے وہ ہو گا 80 اور 20 کا وہ یہ کہہ رہا ہے اس نے کہا اگر ordinary کو 80 ملیں گے تو ان کو کتنے ملیں گے 20 ایسا ہی ہے سر تو ہم نے کہا اس equation کو مان رہے اگر ordinary کو 80 ملیں گے تو ان کو کتنے ملیں گے 20 سہی ہے سر تو ہم نے کہا سر یہ تو ہماری زندگی گلزار نہیں ہو گئی بلکل گلزار ہو گئی سر میں کہہ سکتا ہوں سر میں کہہ سکتا ہوں x is equal to x is equal to 80 divided by 20 y یہ یہاں پہ divide ہو رہا یہاں پہ جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو میں کہہ سکتا ہوں x is equal to 4 y یہ ہو سکتا ہے نا سر کہ جو ایک ordinary shareholder کو dividend ملے گا اس 46 thousand میں اس کا ہم نے کہا وہ برابر ہوگا جو چار preference والوں کو ملے گا ایسا یہ سر انس کو ایک روپیہ ملے گا تو ہم نے کہ ان کو کتنا ملے گا صحیح 25 پیسے کیا اس بات کو مانتے ہو اور تم نے کہا سر میں چاہوں تو اس کو دوسرا یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ y is equal to point two five x بات تو ایک ہی ہے نا سر اب یہ آپ کیوں پڑے سوال میں آپ اس ایکویجن میں x کی ویلیو کو ریپلیس کریں یا y کو ہے نا سر چلیں سر ہم نے کہا چھوٹے کو ریپلیس کر دیتے ہے نا سر تو ہم نے اس ایکویجن میں ہم کیا کریں گے incorporating y is equal to point two five x in ایکویجن one تو ہم نے کہا ten thousand x plus six thousand اب y کی جگہ میں کیا لے ڈا y کی جگہ میں کیا لوں گا point two five x is equal to forty six thousand ایسا یہ سر اب یہاں سے آپ x کی value آ جائے گی کہ ایک ordinary والے کو کیا ملے گا مجھے بتاؤ کتنی value آ رہی ہے ten thousand x plus six ہزار into point two five پندرہ سو x is equal to forty six thousand مانتے ہو تو ہم نے کہا x is equal to forty six thousand divided by 10 ہزار پلس پندرہ سو گیارہ ہزار پانچ سو تو یہ کتنا آگیا x کتنا آگیا چار تو ہم نے کہا y کتنا ہوگا y کتنا تھا point two five x y is equal to point two five into four that is one سمجھے سر سوال کو ایک دھو پھر سے ابھی ابھی کوپی نہیں کرنا ابھی کوپی نہیں کرنا ایک منٹ رکھنا میرا بچہ ایک منٹ رکھنا preference والوں کے دل میں لالا چاہیے فکس تو چاہیے variable بھی چاہیے ہم نے کہا کوئی دککت نہیں کوئی پریشان نہیں فکس کا portion تو ان کا آسان تھا 5.5 پر شیئر بن گیا 33 000 ہم نے کہا سر جو variable تھا اس کو نکالنے میں شرارت تھی اس کے لئے ہمیں لے کر چلے گیا کیوٹی میں جب ہم کیوٹی میں گئے تو ہم نے کہا پریفرنس والوں کو ڈیویڈن دو اورڈنری کو دو اس کے بعد جو 46,000 ہوں گے پریفرنس والوں نے کہا ہمیں اس میں حصہ چاہیے شیئر ہولڈرز اور وائی بھی شیئر ہم نے کہا 10,000 x 10,000 جو x ہوگا پلس 6,000 y وہ ہوگا 46,000 ہے نا سر ہم نے ایکویڈن بنائی تو ہم نے کہا جو ایک آرڈنری والے کو ڈیویڈن ملے گا اس کا 0.25 ملے گا پریفرنس والے کو اس y x is equal to 4 تو y آ گیا 1 تو اب ہمیں یہی تو چاہیے تھا y 1 سر y ہمیں 1 کیوں چاہیے تھا ہمیں y اس لیے 1 چاہیے تھا بچہ کہ ہمیں پریفرنس والوں کا فکس ڈیویڈن تو پتا چل گیا تھا 33,000 variable بھی پتا چل گیا 6000 into 1 اور ہم نے کہا کہ سر eps کتنی آگئی 6.1 rv clear rv clear rv clear میرا بچہ sr کیا میرا تک clear ہیں چلیں sr اب آواز آ رہیے سب کو سکرین بلڑ ہو گئی ہے چلیں سر سنیے گا سنیے گا میرا بچہ سب نے سن 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 سر آپ کا دماغ اس طرف جا سکتا ایک ویڈیو رک گئی تھی بلکل چلیں سر سر preference shares 10,000 preference dividend fix 33 6 یہ ہم آئے ہم نے کہا سر اس سوال کو پھر سے ایک دفعہ سمجھیں ہم نے کہا study text کی example ہے تیری ہے لیکن paper میں آج تک test نہیں لیکن ہو سکتی ہے study text میں ہے تو ہم نے کہا normal سوال سے کیا ہر تھا اس میں preference dividend دو طرح گئے fix تھا ایک لاکھ profit تھا preference والوں نے کہا ایک تو ہمیں fix دو 5.5 پر share اس کے بعد انہیں کہا ہمیں ordinary shares دو گیا 21,000 total ہو گیا ہم نے کہا لاکھ میں سے 54,000 بنالی ہمیں نہیں پتا کہ ایک preference share والے کو کتنا dividend ملنا ہے اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آنا چاہیے جو کہ آئے گا بھی سر 46,000 20% لے لیتا نہیں سر یاد رکھنا dividend ہمیشہ پر share کی basis پر کمپیوٹ ہوگا dividend کبھی بھی total اس کی basis پر ہم جو ایک کو ملے گا ہمارے کو اس کا 0.25 چاہیے تو dividend ہمیشہ پر share کی basis پہ جاؤ گے dividend میں کبھی بھی یہ نہیں کروگے کہ overall کی basis پہ جاؤ کیونکہ dividend declared بھی per share پہ ہوتا ہے اور ہم نے کہا decide بھی per share کے حساب سے ہی ہوتا ہے تو ہم نے کہ 46,000 تھے اس کو divide تو کرنا ہے اب اس کا ratio یہ تھا کہ ایک ordinary کو ملے گا اس کا 0.25 ملے گا preference والے کو صحیح سر تو ہم نے کہا ہم نے equation بنا لی کہ 10,000 ordinary تھے ان کا dividend 6000 preference تھے ان کا dividend برابر ہوں 46,000 کے پھر اس نے ہمیں سوال میں ratio دیا کہ x اور y کا ratio ہے ordinary preference 80,20 ہے ہم نے یہاں سے figure نکالی x is equal to 4y یا ہم نے دوسری طریقے سے figure نکالی y is equal to 0.25 x ہم نے کہ اس equation کو ہم نے لیا incorporate کیا equation 1 میں solve کیا تو ہمارے پاس x کی value آگئی 4 کہ ایک ordinary کو remaining 46,000 میں سے 4 روپے پر شیئر کے حساب سے ڈیویڈن ملے گا تو ایک preference کو اس کا 0.25 ایک روپے کے حساب سے پڑے گا تو ہم نے کہا کہ سر ہمیں یہی تو چاہیے تھا کہ preference dividend variable portion کتنا ہے ہم نے کہ سر یہ جی سر یہ اب تک exam میں یہ چیز نہیں پوچھی گئی ہے ایک ویجن والی لیکن سر study text میں ہے تو ہر چیز جو study text میں کرنا ہے نا عوام آپ کو آواز آ رہی یہ سب کا جواب نہیں آ رہا کیا سب کو آواز آ رہی ہے ابھی بھائی سب نے جواب نہیں دیا سب جواب دو تمہارا لکھنا ہمارا پڑھنا آواز آ رہی ہے بھائی کوپی بھی کرے تو ایک دفعہ سر وائ لکھ دیں سی سی لکھ دیں وائ لکھ دیں ایک آدمی کہہ رہا ہے سر بلر ہو رہا ہے آج کیا نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے پکچر بیج رہا ہوں ہے سر بھائی 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 گروپ میں اس کی پکچر آ رہی ہے سر بھائی 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 تُو یہ ٹوپک نہیں آیا پچھلی چار اٹیم سے یہ ٹوپک نہیں آیا اور کسی اٹیم میں ہر آلٹرنیٹیو اٹیم میں آتا تھا آج سے تقریباً دھائی سال پہلے اور اس نے کیف میں سے اس کو ہٹا دیا تو چانسز تو ہیں کہ آنے کے اور یہ جب بھی آئے گا یہ جب بھی آئے گا اب اٹھارہ انیس نمبر کائے گا اور آدھے پیپر میں کیا گرائے گا لاشے گرائے گا گروپ پہ بچا بکچر جا چکی ہے بچا کر لیا کاپی نہیں کیا اچھا کاپی کر رہا ہے ہمیں اس کا آرڈٹ کا امپیک بھی پڑنا ہے لیکن ابھی نہیں پڑیں گے ڈیلی ٹوٹ کے ساتھ پڑیں گے کہ اس کے آرڈٹ کے امپیک میں کیا آئے گا میکنون پڑیں گے چلیں سر آگے بڑھیں بھر جائیں آگے گروپ میں آپ کو میرا بچہ پکچر آ چکی ہے اب ہم جو اگلی چیز پڑھیں گے ویسے بھی سر وہ پڑھنے والی ہے تو سر جلدی سے اس کا لرننگ آؤٹکم لکھیں جلدی سے میرا بچہ اس کا لرننگ آؤٹکم لکھیں سر لرننگ آؤٹکم کیا ہے یہ آپ کو لازد دی ریویجن میں آسانی دیں گے ٹریٹمنٹ آف پارٹیسپیٹیو 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 نہیں مقدس آج جانے کی زیدہ نہ کرو چلیں سر اب رکیے گا اب رکیے گا سر میں نے کہنا بڑے ہو گئے ہیں اب ایف آر میں آف آف توڑی چلتا ہے بچپن میں چلتا تھا یہ دیکھیں ٹوپی ڈرامی ابھی بھی وہیں ہیں سر اینرڈی ڈرین ہو رہی ہے چلیں سر اب میں آگے آ رہا ہوں میرا بچہ اور آگے آ رہا ہوں ہم نے کہا دو کونسپٹ ہیں ایپی ایس میں جو آج تک کبھی نہیں پوچھے گئے اور بس اسٹینڈرڈ کے اندر موجود ہے ان کے اپڑ پیراگرپ موجود ہے کیونکہ پوسیبلیٹی ہے نا سر اسٹینڈرڈ جو بنتا ہے نا وہ ہر قسم کی پوسیبلیٹی کرتا ہے لیکن سر ایک ہوتی ہے پوسیبلیٹی ایک ہوتی ہے پریکٹیکیلٹی سر تو اکاؤنٹنگ جو دیکھتی ہے نا وہ پریکٹیکیلٹی کو بھی مطلب جو پیپر جب آپ کا جو بناتا ہے نا وہ پریکٹیکیلٹی کو دیکھتا ہے کیا چیز پریکٹیکل اسے اگزیمپل دوں گا سر ہمارے یہاں پہ آئی کیپ میں ایپی ایس کنسولیڈیشن کا کوششن چاہے جتنا بھی مشکل آ جائے نا وہ ایسی سی اے کا شاید اچھے سوال کا لیول پہ نہیں جائے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سوالات بہت خدرناک ہوتے ہیں ایسی سی اے ہلکا ہے ہلکا ہے ہلکا ہے یقین منہ ایسی سی اے ہلکا ہے لیکن کنسولیڈیشن میں وہ ہم سے زیادہ تیز ہیں مجھا پتا ہے کیوں مجھا یہ ہے کہ سر وہاں کی انوائرمنٹ وہاں پر ایسی سی اے چلتی ہے اپنے ملک سے باہر بھی سبسیڈیز ہوتی ہے یہاں پر سر اتنا کونسیپٹ نہیں ہے سبسیڈیڈیز کا سبسیڈیڈیز ہیں بھی بڑی سیمپل ہیں خود ہی بنا لیے سوڑی سے کمپنی تو یہاں پر وہ کنسولیڈیشن کے اس لیول میں جاتا ہی نہیں کیونکہ اس کو بتا ہے کہ یہاں پر بچے کو پڑھا کے سکھا کے کروں گا کیا جب اس کو اتنا اس کو اپلائی نہیں کرنا وہاں پر جاتا ہے نا سر تو سر یہی چیز ہے اب کچھ کونسیپٹ ایسے ہیں جو اسٹینڈیڈ میں تو ہیں لیکن ہم نے کہا اگزیمنر اس کو اتنا ڈسکس نہیں کرتا سر ان میں ہیں شیئر اسپلٹ اور شیئر کنسولیڈیشن کنسولیڈیشن کیا ہوتا ہے بھئی ایک دن ہم نے کہا شیئر ہولڈرز اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کہا مطلب مینجمنٹ نے کہا ایک کام یہ کرتے ہیں کیا رہا ہمارے پاس کتنے شیئرز ہیں بولا اٹھ دس روپے والے شیئرز ہیں بولا ایک کام یہ کرتے ہیں دس دس والے شیئرز کو دو کو ملا کر بیس روپے کا ایک شیئر کر دیتے ہیں یہ ایک عجیب عرقت ہو گئی نا سر کہ دس دس والے دو شیئرز کو ملا کر کیا کر دیں گے ایک شیئر کر دیتے ہیں بیس روپے والے اس سے آپ کے نمبر آف شیئرز آدھے ہو جائیں گے اگر آپ کے نمبر آف شیئرز ایک لاکھ تھے اور دس روپے والے ایک لاکھ شیئر اگر آپ نے ان کو ملا کر بیس روپے کا ایک شیئر کر دیا جس کے پاس دو شیئر تے دس والے اس کو بلایا بلایا ادھر آ اور بیس والا ایک لے لے تو آپ کے نمبر آف شیئر کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں شیئر کنسولیڈیشن سر اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے وہ بھی آج تک نہیں ہوئی کبھی مطلب میں نے کم سے کم نہیں دیکھی وہ ہوتی ہے شیئر اسپلٹ وہ کیا ہوتی ہے شیئر اسپلٹ شیئر اسپلٹ کیا ہوتی ہے دس دس والے شیئرز کو دس روپے کے ایک شیئر کو پانچ روپے والے کتنے شیئرز بنا دو دو بنا دو سر یہ کمپنی کر سکتی ہے دہو کر سکتی ہے شیئر کنسولیڈیشن کی شیئر کنسولیڈیشن کی ہم نے کہا سر ایک چیز جو ہے نا بہت وہ ہے ہم نے کہا سر شیئر کنسولیڈیشن کی ایک پوسیبلیٹی ہے اور وہ ایک پوسیبلیٹی ہے کہ کمپنی کو اپنا آتھرائیز شیئر کیپٹل کیا کرنا ہو سر کم کرنا ہو آتھرائیز شیئر کیپٹل اگر کمپنی کو اپنا کم کرنا ہو تو یہ کر سکتی ہے عوام کہہ رہی ہے سر لیک بہت ہو رہی ہے چلیں سر اگر ویڈیو بہت زیادہ لیک ہو رہی ہے تو ہم فضول میں کلاس کو ڈریک نہیں کرتے ہیں لیکن سر کل پھر ہم اس کی کمپنسیشن کریں گے کل ہم انشاءاللہ اس کی کمپنسیشن کریں گے کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں سعیے سر تو ایک کام یہ کرتے ہیں ایک کام یہ کرتے ہیں ویسے تو ویڈیو صحیح چلتی ہے ابھی میں نے پوری ایف ای آر ٹو کی کلاس لی ہے تو ہم نے کہا کہ سر آج کی کلاس کو یہی تک رکھتے ہیں اور کل ہم اس کی انشاءاللہ کمپنسیشن میں کلاس لیں گے اور ہم نے کہا پہلے پوسیبل نہیں میرے ایف ای آر ٹو ہوگی لیکن ہم نے کہا بعد میں سارے چھے سے نو ہی ہمارا ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہو سکتا ہے سوانو تک کل میں لے جاؤں تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ہم سر اور کل کی کلاس میں ہی پورا ریوائز کریں گے جو ہم نے آج پڑا کیونکہ آج لے گو اور یہ پھر تم لوگوں کو مزا نہیں آئے گا تو اب تک کے لئے سر اتنا ہی سپلٹ کنسولیڈیشن ڈائیلیوٹیڈ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل سہیے سر تو کل سارے چھے بج اور کڑ انشاءاللہ جو ہے میں آلٹرنیٹیو زونگ کی ڈیوائز کا بھی انتظام بڑھوں